اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بہترانی وزرہ رہے ہیں بچے عشار حضرت صحیح صاحب سے مدارش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مہترم حضور اگر دوستو یہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ملک کے مشہور نام اور علماء اکرام اقابل اعظام موجود ہے اور یہ ہمارے علاقے کی خوش حسمتی کی بات ہے کہ شہداء اسلام کے نام پر جو جلسے ہوتے ہیں یا دیگر مدارس کی جلسے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تشریف لانے والے اقابل اہلاللہ خوش دلی سے تشریف لاتے ہیں اگرچہ ہم اور آپ بہت لاعین ہیں ان کے شایان شاہ ان کے قدر نہیں کر پاتے لیکن بہرحال جب بھی ہم اور آپ بران کر کے اپنے اہلاللہ کو اپنے اقابلین کو اور اپنے مخلص کے شواؤں کو دعوت دیتے ہیں تو بہرحال وہ اپنی تمام تر مشہوری کے باوجود اپنی بیماری اور علالت کے باوجود اپنی تمام دقتوں کے باوجود ہماری اور آپ کے آواز پر لپے کہتے ہیں اور دشواریاں پریشانیوں کو جھیلتے بھی بہرحال تشریف لاتے ہیں ہم ان اقابلین کے بہت زیادہ شکل گزار ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ سب لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان اقابلین کے سائے کو ہمارے اور آپ کے اوپر تعدیر قائم دائم فرمائے اور ہر قسم کے شعور اور فتن سے اللہ تعالیٰ حضرات اقابلین کو محفوظ فرمائے آج آپ کا جو اجلاس ہو رہا ہے آپ نے اسٹیز پر لگے ہوئے پینر میں دیکھا ہوگا چند نام ہیں جس میں انتہائی مخلص اور نیک صیرت نیک صفت جامعہ مسعودیہ علوم جس نے ہمارے پورے علاقے میں بہرائچی میں نہیں بلکہ یوپی میں اور آج کل تو اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں اس سے فیض حاصل کرنے والے اس نعلوم سے پڑے ہوئے لوگ پوری دنیا کے اندر اللہ کا شکر ہے کام کر رہے ہیں اپنے علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں اس بڑے اور عظیم مدرسے کے شیخ حدیث جناب حضرت مفتی اشتیاغ احمد صاحب تھا برقات و قلالیہ وہ ابھی آپ حضرات کے سامنے مخاطب تھے ابھی اور بات ہے کہ آپ نے حضرت مفتی کی باتیں دل کے گہرائیوں سے سنی یا نہیں سنی وہ آپ جانے لیکن احادیث اور قرآن کریم کی روشنی میں حضرت نے جو ہمارے وراغ کے رہنمائی فرمائی ہے یقیناً وہ لکھنے والی اور دل کے قاوت پر لکھنے والی چیز ہمارے زندگیوں میں نقلاب لانے والی باتیں تھیں بہرحال ہم نے سنا ہے تو ہمیں اور آپ کو ان کو محفوظ کر کے لے جانا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اور آپ کو چھوڑ دیں وہ بیان کی گئی ہیں خود قرآن کریم نے بیان کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ ہمارے وراغ کی رہنمائی کے لئے ہمارے عامل کے لئے سفصون کے اور ٹال دینے کے لئے نہیں ہیں اس لئے ان باتوں پر بھی عمل کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے آج کے اسلاف میں شریک ہونے والوں میں اپنے ملک کے مشہور ادارہ دارالللم نددالللمہ کے مبلغ اسلام انتہائی امدہ بیان کرنے والے مخلص جناب آفتاب عالم حضرت دولاللہ آفتاب عالم صاحب ندبی دان برقاطم العالیہ بھی تشریف فرما ہے حضرت کا آنا یہاں شاید پہلی بار ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں بہرائش میں تو حضرت کی بہت زیادہ بیانات ہو چکے ہیں ان کی شخصیت کو ہم کن الفاظ سے تعریف کر آئے ہیں بس آپ یہ مان کے جلئے کہ جس ادارے سے وہ مطالب جس ادارے کے مبلغ وہ ادارہ آپ کے ہندوستان کے نامور اور اداروں میں ہندوستان کے مدرسوں میں بہت بڑا مدرسہ ہے اس ادارے سے جو بھی مطالب ہو جاتا ہے ان کی شان و شوکت یوں ہی پڑ جائے کرتے ہیں ان کے تعریف کرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا وہاں پر ہونا ان سے ان کی نسبت قائم ہو جانا اور اس ادارے کا ان کو اپنی خدمت کے لئے قبول کر لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے حضرت والا بھی تشریف دا چکے ہیں اور ہم سب کے لئے بہت خوشکستی کی بات ہے کہ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور حاضر ہوئے لیکن ہماری اور آپ کے اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو حضرت بشکت برداش کر کے اپنے مہم مشہولیوں کو چھوڑ کر کے ہمارے اور آپ کے بیچ میں آئے ہیں ہمیں تو گھنٹے دے گھنٹے دیلی کی بات وہ تو کئی گھنٹے سفر کر کے آپ کے پاس آئیں صرف چند منٹ آپ سے مخاطر ہونا چاہتے ہیں کچھ قرآن حدیث اور اپنے دل کی دل کی بات اور دل کا پیغام سنانا چاہتے ہیں ہمارے لئے بہت اچھا موقع ہے کہ ایسی شخصیتوں سے کچھ ہم سنیں اور اپنی زندگیوں کے ترکش بدل آلائیں ہم زیادہ نہیں کتنا وقت انہوں نے سفر میں لگایا ہے اتنا وقت نہیں چند منٹ ہمارا اور آپ کا ہے آپ دیکھیں گے حضرت کا بیان کس انداز کا ہے کتنا انداز ہے کیسی روحانی تقریر اور کیسی روحانی اسلام ہماری اور آپ کی ہوتی ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو بہت ہی مستعدی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ آپ یہ سمجھئے جب تک آپ بیٹھے ہیں یہ آپ عبادت کے اندر ایسا نہیں کہ آپ کا یہ امسائے ہو رہا آپ یہاں بیٹھے رہے گے آپ کا عبادت نے شمار کیا جائے گا اور یہ اتنی قیمتی مجلسیں ہیں آپ نے بارہ سلا ہے کہ ان کی اختتام پر مجلسیں ختم ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بواب بنا کے فرماتے ہیں میں ان کو سباب کرتے ہیں ہمارے پاکشش کے سامانی مجلسیں ہیں اس لئے جانے کے لئے ہیں ہم اور آپ جانے کا ماحول نہ بنائیں جو شخصیات ہیں ان کی بابوں کو غور سے سنیں اور اس حساب سے سنیں کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم پر زندگیوں کے در تبدیلی کو لائیں اس کے علاوہ جو ہمارے آج اجلاس کے مہمان خصوص ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت والا اس سے پہلے بارہاں ہمارے اور آپ کے درمیان میں آ چکے ہم اور آپ متعارف میں جانتے ہیں حضرت کا تعالی فرانا اب ہمارے جیسے نہ اہلوں کے لئے نہ دالوں کے لئے جو کسی قدر بھی نہ جانے ہیں ہمارے میں مشکل ہیں اس لئے حضرت کے بارے میں کچھ نہیں کہتا حضرت نے بہت بارہ آپ کو سنایا ہے آپ نے حضرت کی باتیں سنی ہیں آپ نے خود اندادہ لگایا ہے لیکن میں ایک بات ضرور بھی نہ چاہتا کہ حضرت کے سر کی اوپر اس وقت اتر پردیس جمعیت علماء کی جو صدارت کا اوہدہ رکھنا ہوا ہے حضرت اس اوہدے کے جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کی حساب سے سمجھئے ہمارے اور آپ کے درمیان تشیف گئے ہیں ورنہ آپ کی جو علالت ہیں جو بیماری ہیں جو دکتیں ہیں ڈاکٹروں نے بنا کر رکھا ہے سفر نہیں کرنا ہے لیکن بہت رہا ہے حضرت کا ایک ولولا ہے ایک مشن ہے ایک جذبہ ہے کہ اپنے دل کی باتوں کو ہم اور آپ پہنچائیں امت کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے بہت سے حالات ایسے آتے ہیں کہ امت کشمکش میں پڑ جاتے ہیں وہ کرے گی جیسے ہمارے اور آپ کے سامنے آج کے حالات ملکی حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں ہر انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو خاصل سے مسلمان کا جتبتہ ہے یہ تو اندہائی معیوشی میں چلا جا رہا ہے بہت معیوشی کے اندر چلا جا رہا ہے یہ فیصلہ ہی نہیں پا رہا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے اس کے اندر سے ایک حوصلہ ایک جذبہ اور ایک جو اس کا اپنے اندروں کی قوت جو اس کے اندر کے ایک دب دبے کی طاقت ایسا لگتا ہے یہ مرجحائی ہوئی اس کے اندر ایک گزدری کی یقین پیدا ہوگئی انسان اپنے آپ کو ایک مضبوط نہیں ماننا اپنے آپ کو سب سے آدھا کمزور مرنا شروع کر دیا ہے تو ہمارے اور آپ کے اندر یہ حوصلے مرے جا رہے ہیں ہم اور آپ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتے جا رہے ہیں ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو دبایا جائے اور ہمارے آپ کے حوصلوں کو مار دیا جائے ایسے نازک حالات میں اللہ تشکر ہے جمعیت علماء پہلے سے بھی کام کر رہی تھی آج بھی کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہے گے ایسے پگڑے ہوئی حالات میں ہمیشہ جمعیت علماء نے ہمیں اور آپ کو حوصلہ دیا ہے مسلمان کوئن کوئی مردہ قوم نہیں ہاں ہمارے عمال غلط ہیں ہم اپنا صحیح پیسرہ نہیں نہیں پاتے ہماری سوچ صحیح نہیں ہیں ہم کو سمجھنا کچھ چاہیے ہم سمجھ کچھ رہے ہیں اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں لیکن ہماری گھبراہت ایسے نہیں ہوئی چاہیے کہ ہم کس دلانہ سے پر اختیار کرنے انہی حالات کے اندر ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے ایسے حالات یہ حضر حضر اہنمائی کرنے والا ہے انشاءاللہ انہی موجودہ حالات کے حساب سے بھی اور جو ہمارے اور آپ کی ضروریات ہیں حضرت آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے آپ حضرات بغول سبال فرمائیں حضرت کا بیان ہوگا پھر اس کے بعد حضرت کونانا آفتاب عالم صاحب سے اندر قادم کا بیان ہوگا ہمیں اور آپ کو جانا نہیں ہے آپ قدر کریں آپ قدر کیجئے بہت سے علاقے ایسے ہیں آپ کی خود بہرائش کے اندر جہاں پر اقابرین کی آمد ہوتی ہی نہیں ہیں ان لاکھ پیسے خرش کرتے ہیں کروڑوں روپیا بہار ہیں لیکن نہ کہا کوئی وہاں جا پاتا ہے نہ کوئی ان کو بھلا پاتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علاقے کے بڑوں نے اپنی زمین اچھی بنائی اور ہم ہر آپ اس سے پھن کات رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم بڑوں سے جڑا ہوا ہے بڑے جہاز کرتے ہیں لازجتے ہیں ہم لوگوں کی کمزوروں کے اوپر ترستہ کر کے ہماری باتوں کو مان لے کر کے مان کر ہمارے بیس میں آ جاتے ہیں اب ہماری ذمہ داری ہے یہ حضرت والا یہ اور دیگر اکابری جو ہم اور آپ کو پیغام دیتے ہیں ہم ان پیغامات پر پورے طور پر عمل کریں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں